جو انڈیا سیڈ پہ کشمیر ہے ان سے سچی بات یہ ہے کہ کشمیری بھی شاید بہت خوش ہوں گے ہماری سیڈ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ ہماری طرف سے کوئی کام نہیں ہو رہا ان کے بڑے ایسے درینہ ایسی چیزیں ہیں لائک ائرپورٹ ہے یا وہ انہیں نا دکانداری سوچ کی کیسے ہے وہاں پہ تو بھائی یہ انہیں اسی طرح روٹییں چلتی ہیں کشمیر کے نام پہ بات تو نہیں ہے بات تو کر it's all part of the politics ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے جو politicians ہیں نا انہوں نے اپنا image خود غراب کیا ہوا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا سے بھی کشمیر لے لیں گے نہیں اپنا کشمیر تو سیدھا کر لیں پیسے انڈیا سے بات میں جائیں گے انڈیا تو مسلسل ظلم کرتا جا رہا ہے مسلمانوں پہ ہم اسی پہ لگیں وہی ہے یعنی کہ وہ کرے مذاقرہ کرے گا تو مسلم کہتے ہیں کہ یہ غردار ہے یہ مل گیا ہے اگر وہ کرتے ہیں یہ عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے پیپر ورک آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں قانون کیا کہتا ہے انٹرنیشنل لا کی بات کریں کہ اگر جب اس ٹائم کا قانون تھا کہ کوئی جو سٹیٹ کا راجہ تھا جہاں پہ الہاق کرنا چاہے جس کے ساتھ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے تو اگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ جا کے سائن کر دیا تو پھر قانون انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے کہ وہ انڈیا کا ہوگا یا پاکستان جی وہ بھی انہوں نے غلط اس کو سائن کی جب تک ہم پیٹریگل طور پر جا کے کشمیروں کے لیے انڈیا سے جنگ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جنگ نہیں کریں گے جنگ پہلے بھی تین دفعہ کر چکے ہیں کشمیر کے ایشو میں کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا نقصان ہوا اور یہ مینی شباز شریف صاحب نے بولا ہے پچھلے دنوں ازاد کشمیر کے وزیراعظم کی تھوڑی سی ہار سٹرک ہوئی تھی شباز شریف کے ساتھ تو انہوں نے فوراں سے پہلے ان کا شاپنگ سینٹر بند کروا دی شریف صاحب جو کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں انٹرنیشنل فارم پہ انہوں نے انڈریو دیتے ہوئے یہ بولا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ پی سٹاک کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے میں اس کا ریاکشن دیتے ہوئے فوج حدری جو کہ پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پی سٹاک نہیں بلکہ یہ سودا کرنے جا رہے ہیں بیچنے جا رہے ہیں ہم کشمیر کو بکنے نہیں دیں گے کیا کہنا چاہیں گے جو گورمیڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے پی سٹاک جو آپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈیل ہو گئی ہے کشمیر کو بیچ دیا ہے ہم نعرہ اور ایک لسے پر الزام کیوں لگاتے جا رہے ہیں 75 سال میں کیا کیا ہم نے جی ایسے یہ تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا علمی یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے اوپر صرف سیاست ہی کی ہے انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے لیے کچھ ایسا کچھ خاص کیے ہی نہیں ہیں کہ جو ہمیں عوام کو یا ہمارے لوگوں کو یا کشمیریوں کو پتا چل سکے یا انٹرنیشنل فارم پہ ہم بتا سکیں اور جہاں تک بات ہے نواز شریف وغیرہ نون لکھی تو اس چیز میں تو کافی چیزیں ویسے بھی سامنے آ چکی ہیں کافی چیزیں ویسے بھی سامنے آ چکی ہیں کہ جیسے نون لکھ کے جو ان کے ساتھ مراسم ہیں انڈیا کے ساتھ جیسے بزنس مراسم ہیں یا نواز شریف کی جو میٹنگز تھی ان کے جو ان کے بزنسمنٹ ٹائکون کے ساتھ مری میں اور انہوں نے اپنی شادی پہ موڈی کو بلایا ویڈاوڈ پاکستانی ویزا تو ان چیزوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ نون لکھ کی طرف سے تو کشمیر کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے عمران خان کی جہاں تک بات ہے اس نے تو یو اینو میں بھی کشمیر کا جو ہے موضوع بہتر طریقے سے اٹھایا ہے موضوع بہتر طریقے سے اٹھایا لیکن آپ تو آرٹیکل تری سیونٹی کو مجھ سے کئی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے عمران خان کے ٹائم پہ ہی وہ تری سیونٹی ہٹا تری سیونٹی بھی ہٹا اس کے بعد وہاں پہ بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ بھی انڈیا والے کر رہے ہیں ہم صرف نارا ہم صرف یونائٹیڈ نیشن میں جا کے بولتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس سائیڈ پہ کشمیرہ اسے ایک منٹ کے لیے اگر ہم چھوڑیں اپنی سائیڈ پہ کشمیرہ ہے وہاں پہ تو کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہم وہاں کیا کر رہے ہیں جو ہمارے والا کشمیر ہے وہ بھی ہم سے اتنا ہی بزدان ہو رہا ہے جتنے کہ وہاں کے لوگ میوز ہیں اس کی ایک سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو صرف اتنی دوں گا جو میرے علم کے مطابق ہے پچھلے دنوں ازاد کشمیر کے وزیراعظم کی تھوڑی سی ہاشٹاک ہوئی تھی شباز شریف کے ساتھ تو انہوں نے فوراں سے پہلے ان کا شاپنگ سینٹر بند کروا دیا یعنی یہ میرے لیے ایک عام پاکستانی کے لیے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر چلیں کوئی ہو بھی گئی ہے تو وہ ایک پوری قوم کو ایک پورا سمبل نہ دیں کہ یار دیکھیں دو وہ ہمارے لیے سٹیٹ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اتنا میوز کریں کہ ہم نے جناب فوراں سے پہلے وہ جو اسلام آباد کا مشہور شاپنگ پلا جا ہے سنٹوریس سنٹوریس ہم نے اسے بند کروا دیا تو میرا سم اب یہی ہے کہ نواز شریف وغیرہ سے اور پی ڈی ایم سے اور جو ان کی اتحادی جمعات ہیں ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے یہ بتائیں پبلک میں کیسے سر آویر نیس آئے گی کیسے ہمیں ہمیشہ کشمیر کا نعرہ لگایا جاتا ہے پبلک جذبات میں آتی ہے ووٹ بھی دیتی ہے جو کشمیر کے اوپر زیادہ اچھا نعرہ لگاتا ہے وہ اچھا لیڈر سمجھا جاتا ہے نہ تو ہم نے کچھ پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھا انہیں نہ ہی آگے کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے جو اس طرح ہماری کنڈیشن ہے وہاں انڈیا سائٹ پر بات کریں جو کشمیرہ بہت ڈیویلپمنٹ ہو رہی آپ ہی سیگری کرتے ہیں جو انڈیا سائٹ پر کشمیر ہے ان سے سچی بات یہ ہے کہ کشمیری بھی شاید بہت خوش ہوں گے ہماری سائٹ پر جو کشمیر ہے وہاں پر ہماری طرف سے کوئی کام نہیں ہو رہا ان کے بڑے ایسے درینہ ایسی چیزیں ہیں لائک ائرپورٹ ہے یا وہ یعنی وہ ہم سے خوش نہیں ہیں اس کا مقصد یہ ہے جو ہماری آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ عوام کو اویرنس کیسے آئے گی یہ کب تک ہم نعرہ پر چلتے رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان یا آپ یہ کہلیں کہ کب تک اس عوام کو یہ لولی پاپ دیتے رہیں گے کشمیر کے نام کے اوپر سیاست ہوتی رہے گی اس لئے ہماری عوام جو ہے بڑی باشور ہو چکی ہے ہمارے عوام آپ خاص کر اس سیرہ میں بڑی سمیدار ہو چکی ہے ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ کس نے پریکٹیکل ہی کیا کیا ہے اور آپ کو نہیں لگتا کشمیر کے چکر میں ہم اپنی کنڈیشن یہاں تک لے آئے ہیں ظاہری بات ہے انڈیا سے تلقات خراب کیے جب تلقات خراب کیے ٹریڈ باند ہوئی بیج میں ایشو تو کشمیر تھا اور آج ہم کس پوزیشن میں اور انڈیا کس پوزیشن میں انڈیا ہمیشہ سے ہم نے انڈیا کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان نے ہمیشہ صرف و صرف لچکی دکھائی ہے لیکن عمران حان صاحب نے ٹریڈ باند کر دی ٹریڈ باند کر دی لیکن انہوں نے پھر بھی کشمیر کے اوپر ایک اپنا سٹانس تو رکھا نا اب آپ دیکھیں اگر آپ فضل امان کو دیکھیں وہ کشمیر افیرز کمیٹی کے تھے وہ چیئرمنٹ تھے اور یہ یہاں پہ میں بات ایک جوک میں نہیں کر رہا آپ ان کا وہ کھانے کا بل اٹھا گیا دیکھیں اس میں لسی ہی کروڑر بے گیا کہ جناب وہ اتنا کھانا کھا گئے کشمیر کے نام پہ اتنی کروڑر بے گیا لسی پی لی یہ آپ پلیز آپ نیٹ پہ دیکھئے گا تو آپ کو مل جائے گا اس میں صرف میرا یہ اس ٹانس ہے کہ ہماری عوام کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا بندہ کون سا جو ہمارا لیڈر ہے وہ گرون ریالٹی پہ کیا کہہ رہا ہے اور پریکٹیکل ہی کیا کہہ رہا ہے جیسے مہام ایڈویلیمنٹ اور یہ دیکھیں کشمیریوں کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کو ہم بڑا پیار ہے کشمیریوں کے اگر بات کریں آپ کو لگتا ہے جو اس ٹانس کنڈیشن ہے وہ ہش ہوں گے ہمارے سے ایک تو یہ دوسر نمبر پہ جو انڈیا سائٹ پہ کشمیر ہے انہیں لیڈس پوز ہم جو کہتے ہیں کہ انہیں ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے انہیں فل فرمیشن دے دی جائے تو وہ یہاں پہ آئیں گے اس ٹام جو کنڈیشن ہے پہلے تو ہمیں ازاد کشمیر کی صورت حال کے اوپر اتنی توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کو بھی کوئی امید بندے اگر ہم سے ازاد کشمیر والے وہ متنفر ہو جائیں گے یا ہم سے وہ ڈیس آٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو کیا میسے دیں گے انڈیا اتنے کالے قانون پاس کر رہا ہے جس کے اوپر ہماری حکومتیں خموش ہیں چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو پی ٹی آئی کے ہو نون کی ہو کشمیر کو لے کے جو وہاں پہ وہ ایسے کوئی لاؤنگ جو ایکزامپل ہیں جیسے فارکزامپل ان کا وہ جو شہریت ہے وہ ختم ہو رہی ہے وہ ہندووں کو عباد کر رہے ہیں ان کا یہ سٹانس ہے کہ اگر کشمیر کی ہسٹری دیکھی جائے مطلب کئی سو سال پہلے کی ہسٹری تو وہاں پر پہلے ہندو پنڈیت رہتے تھے اور مسلمان بعد میں آئے اس لیے مطلب انہوں نے جب آرٹیکل تری سیونٹی ہٹا دیا تو پھر تری سیونٹی ہٹنے کا مطلب یہ جو بھی پڑا پٹی لے دیکن وہ تو ایک طرح کا ان کا اپنا ورجن ہے لیکن ہم نے تو دیکھنا ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا ہے کیونکہ کشمیر ہی بیچا گیا تھا اور ایک سکھ نے ہی بیچا تھا تو اس لیے جو وہاں کے اس ٹائم کے جو تھے آ جاتے بلکل انہوں نے سائن کر دیا کر دیا تھا تو پھر اس کا مطلب ایک پیپر ورک آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں پیپر ورک میں تو پھر کشمیر جس نے سائن کر دیا جو قانون کے مطابق ان کے پاس جلا گیا نہیں ان کے پاس نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کی ایک اپنی تیریٹوریل اس کی تیریٹوریل کیا کہتے ہیں حسیت تو ہے نا وہ اس وقت ایک دسپیوٹڈ ایک لینڈ ہے اس کی اوپر انڈیا جو بھی ایسا کوئی کالے قانون پاس کرے اس کی اوپر ہماری عوام کو سخت ہمارے عوام کو ہماری حکومت کو ہماری آرمی اسٹیبلیمنٹ کو سر آپ میرا قویسٹن نہیں سمجھے کہ قانون کیا کہتا ہے انٹرنیشنل لا کی بات کریں کہ اگر جب اس ٹائم کا قانون تھا کہ کوئی جو سٹیٹ کا راجہ تھا جہاں پہ الہاق کرنا چاہے جس کے ساتھ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے تو اگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ جا کے سائن کر دیا تو پھر قانون انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے کہ وہ انڈیا کا ہوگا یا پاکستان کا جی وہ بھی انہوں نے غلط اس کو سائن کیا کیا تو جی انہوں نے کیا صحیح لیکن اس کا مطلب دیکھیں میں اس کی اگزامپل اس طرح دوں گا جیسے ہمارا آزاد کشمیر ہے ہمارا حصہ ہے وہاں پہ میں جا کے پروپٹی نہیں لے سکتا کیوں کہ وہ کشمیریوں کا رائٹ ہے اگر وہاں پہ عام پاکستانی لاہور کا یا دوسرے پر لے گا تو اس طرح ان کی رائٹ جو ہیں وہ اس میں ختم ہوں گے ان کے لیے وہ وہاں پہ چیزیں تنگ ہوں گی اسی طرح جو کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے جو ڈسپیوٹو ٹیٹری ہے وہ مقبوضہ کشمیریوں کی ہے نہیں میں نے جو بات کی ہے انٹرنیشنل لاہ کے مطابق اگر انہوں نے راجہ نے سائن کر دی ہے پھر وہ ان کا ہوا یا ہمارا ہوا وہ آئی تک انہوں نے اس چیز کو مانا ہی نہیں جو وہاں کے رہنے والے کشمیری ہیں دیکھیں فیصلہ تو میرے بھائی انہوں نے کرنا ہے پبلک نے کرنا ہے جیسے یو اینو میں ہمیشہ سے یہ کئی قراردادیں موجود ہیں کہ جناب آپ ان کو حق خود ارادیت کا آپ ان کو رائٹ دیں لیکن یو اینو یہ بھی کہتا ہے پہلے پاکستان آرمی جو یہاں سے نفری ہے جو فورس ہے وہ کم کر دیں وہ انڈیا کے انفلونس میں کہتا ہے یعنی وہ انڈیا کی فیور کرتا ہے انڈیا کی فیور کرتا ہے اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ایسے اس کا ملوہ ہم یو اینو کی بات نہیں ماننے نہیں ہم یو اینو کی بات بالکل نہیں ماننے دنیا میں آپ اس وقت دیکھیں تو پوری دنیا میں جہاں بھی یعنی ظلموں سے ہم ہو رہے ہیں تو صرف مسلمانوں پہ ہی ہو رہے ہیں کیا وجہ اس کی اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلمان کمزور ہیں آپ اس میں اتفاق نہیں ہیں اگر ہم جیسے ایٹمی ملک ہیں ہمیں ان ملکوں کی مدد کرنی چاہیے جہاں سے بات پھر اور طرف چلی جائے گی میانمر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا کشمیر میں ہوتا چلا آرہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے تو آپ تو وہ کنڈیشن بن چکی ہے کہ اب نہ تو ہم فلسطین برما کی بات کریں نہ ہی کشمیر کی شاید پاکستان کے اندر پاکستان میں تو وہ کم نہیں ہوگی کہ ادھر کیا ہو رہا ہے تو ہم پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں اپنے گھر کو بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا لگا ان سے بات کر کے گفت کو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ نالی میرے خیال میں ان سے ان کا جو نالی تھا وہ آپ تک پنچانا ضروری تھا آپ کو ان کی گفت کو کیسی لگی ان کی رائے کیسی لگی کمنٹ میں ضرور تھا یا کہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام شمسالی کیا کرتے ہیں ملازم ہے میں جس ٹرافک پر ویڈیو کاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں وہ ایک انٹرنیشنل چینل پہ انٹرویو دے رہے تھے جہاں پر انہوں نے بولا کہ ہم انڈیا کے ساتھ پی سٹاک کرنا چاہتے ہیں سیریس ہو کر اس پر ریاکشن آیا ہے پی ٹی اے کی طرف سے جو کہ امران خان صاحب کے حکومت میں منیسٹر بھی رہے ہیں فاظ چودری انہوں نے بولا کہ ہم شباز شریف صاحب کو کشمیر بیچنے نہیں دیں گے یہ کشمیر کو بیچنے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم ٹیبل ٹا کریں گے دوسرا کہتا ہے نہیں کریں گے یہ سب پرابوگنڈا کر رہے ہیں یہ سب ملک کے وفاد میں یہ نہیں لوگ ہیں یہ سب دکھاوا ہے دکھاوا ہے پچھتر سال سے اگر کشمیر کی بات کیجئے پریکٹیکلی کس نے کیا کی یا اگر اس سائیڈ کی بات کریں یا اس سائیڈ کی بات کریں دیکھیں یہ انڈیا تو مسلسل ظلم کرتا جا رہا ہے مسلمانوں پر ہم اسی پر لگیں وہی ہے یعنی کہ وہ کر رہا ہے مذاکرہ کرے گا تو مسلم کہتے ہیں کہ یہ غردار ہے یہ ملکیا ہے اگر وہ کرتے ہیں یہ عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے ظلم کدھر کر رہے ہیں مطلب کون سے کشمیر 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 ہاں جی کشمیر پر انڈیا دیکھیں کس طرح ظلم کر رہا کعبہ زبایا ہے یعنی کہ عزت کشائی کی جاری ہے کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اگر وہاں والے کشمیر کی بات کریں وہاں پر ڈیویلیممنٹ اور یہاں پر جو کشمیر ہے اس کی ڈیویلیممنٹ کا تھوڑا سا ایڈیا ہے ہاں جی وہاں پر تو کچھ کوئی کربیو لگا وہاں پر ڈیویلیممنٹ بہت زیادہ وہاں کی وہ بہت زیادہ وہ بہت روچ پہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم چتر سال سے نعرہ لگائی جا رہے ہیں اور جو پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے ہم پیس ٹاک چاہتے ہیں دوسری اپوزیشن میں کہتی ہے کہ پیس ٹاک مل بات کریں گے نہیں وہ ہی پارٹی جب دوبارہ حکومت میں آتی تو وہ کہتی ہے ہم بات کریں گے بھائی ہماری کمتر نعروں پر چاہ رہی ہیں عوام کا کچھ نہیں سوچ نہیں دیکھنے لوگوں کو لینے لگیں آٹھانی میزہ مگاہی اتنی ہے بے روزگاری اتنی ہے انہیں بس ایک دوسرے گھلاپ راپو گھنڈا کرنے کے علاوہ کوئی بڑھ نہیں ہے ملک کے لئے کوئی مسئلہ نہیں نہیں ہماری گورنمنٹ کا گصورہ یا پبلی کا بھی گصورہ جو اپنی سوچ نہیں بدل رہے جو نعرے کے اوپر آتے ہیں تو نعرہ بکتا ہے نعرہ بکتا کیوں ہے یہ بتائیں اصل میں یہ بات دیکھیں کوئی بھی آپ جیسے نو جوان نصرہ اسے یعنی کہ ایک نیا ازادی کا نعرہ دے دیا گیا ازاد تو کاف جب سے پاکستان ازاد ہوگا سب ازادی ہیں لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم ذہنی طور پر غلام ہیں غلام صاحب کیونکہ وہ خود غلام ہے اب ہماری غلام نہیں ہے یہ لوگ خود غلام ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلام ذہنی طور پر غلام نہیں اپنی مرضی سے ہم یہاں پہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں وجہ یہ دیکھیں قانون تو یہاں پہ آپ کو پتہ یہ کہ طاقت والے کے لیے لیدہ ہے غریب کے لیے لیدہ لیے تو ان کے نعرے ہیں اس کا مضلوب ہے ہم پھر اپنی مرضی کا قانون نہیں فالو کر نہیں نہیں یہ بلکل نہیں غلامی ہوئے اپنی مرضی یہ بات نہیں ہے دیکھیں یہ نہیں غلامی یہ اب تک دیکھیں عوام دیکھیں نعروں پہ نہ جائے عوام کا سوچنا ہوگا نہیں سمجھے یعنی چھوڑنا ان سب کو یہ دیکھیں جو پاکستان کے لیے اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے جو خالی نعروں پہ چل رہا ہے اس کو بائی کارٹ کرنا ہے تو پھر ہی ملک کشمیر بنے گا پاکستان یہ ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ پریکٹیکل کام کر رہی جا رہے ہیں آپ سوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں ان سے تھوڑی سی بھی ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا یہ اور وہ اور وہاں پہ انڈیا والے پریکٹیکل ہی کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اس کے اوپر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی فیور میں جو کچھ ہو سکتا وہ کرنا چاہیے یہ ہمارا مسلمان بھائیوں کو فرض ہے ایسے تو پھر انڈیا میں 35 کروڑ انکل جی مسلمان پھر ان کے لیے بھی ہم ہی کریں بلکل ہی اخلاقی امیدائی تو بنتی ہے اپنی حالت تو ٹھیک کر لیں اپنی حالت ہماری جس کنڈیشن میں وہ آپ کو پتے ہیں 82% آپ ڈیفالٹر ہو گئے اور کہ چاہیے تو پھر وہ ہی کہہ رہے ہیں ہم ان مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ادھر میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں یہاں پہ یہ سار یہ جو نظر آ رہے ہیں سارے مسلمان ہیں ان کی فکر نہیں ہے کشمیر کے مسلمانوں کی کیوں وہ غلام ہیں ہم ازاد ہیں یہ بھی تو دیکھیں وہ غلام ہیں اور ہم ازاد ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے اس میں دیکھیں اس میں ازادی کا کوئی چکر نہیں ہے ان کی نیت ہے جو اوپر بیٹھے ہیں ان کی نیتیں یعنی کچھی نہیں ہیں اگر یہ دیکھیں اپنے لیے سوچتے ہیں وہ کہا مجھے کرسی مل جائے وہ کہا مجھے کرسی مل جائے اسی چکر میں عوام کو ڈالا ہوا ہے عوام تو بچاری پریشان ہے بے روزگار ہے بھوکی مر رہی ہے اگر یہ سوچیں میں بھی یہی بات کر رہا ہوں ادھر ہم بھوکے مار رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق اور وہاں پہ ہم برما کی کشمیر کی اور پتہ نہیں اس کی بات کرتے ہیں شاید ان کی کنڈیشن ہمارے سے اکنومی گلی بہتر ہو جن کی ہم بات کرتے ہیں اپنے گھر میں پہلے کیوں نہیں دیکھتے پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کریں کسی کے لیے بات کریں یہی ہے کہ قابل کیسے ہوں گے جب ہم اپنے گھر میں دیکھیں گے اپنے مسئلوں کو مسئلہ یہی نا مسئلہ ہم دیکھتے اپنے حالو ہی نہیں سکتے نہیں سمجھے اگر آپ آگئے ہیں تو میں نے کہنا یہ گلت ہے اگر میں آگئے ہوں تو میں گلت ہوں نہیں سمجھے ایک دوسرے پہ الزام تراشی اس سے نکلیں گے تو ملکہ سوچیں گے نا ہم تو اسی چکر میں ہیں آئیں کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد عویس اگر آپ آجیں گے میں سر سے یہ بات کر رہا تھا کہ شباز شریف صاحب نے ایک دو دن پہلے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ پیسٹا کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے میں اس سٹیٹمنٹ کا رد عمل دیا ہے ریاکشن کیا ہے پی ٹی آئی کے فواز چوتری صاحب جو کہ منیسٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ شباز شریف جو ان سے ہیں وہ کشمیر کو بیچنے جا رہے ہیں جو کہ ہم بیچنے نہیں دیں گے کیا وجہ جو گورمیٹ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹیبل ٹا کریں گے آپوزیشن کہتی ہے کہ اس کا ٹیبل ٹا کا مطلب بیچنا ہے دیکھیں فرسٹ اف آل میں گورنمنٹ کے اوپر یہ بات کروں گا ضرور کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی بھی ہو پی ٹی آئی کی ہو یا نون لی کی ہو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں اگر کشمیر کے اوپر کشمیر ایشو پہ بات کرتے ہیں کیونکہ کشمیر ایشو ایسا ایشو ہے جو میرے نہیں خیال سے کہ کوئی لاسٹ سیونٹی یر سے اس کو جو ہے نا وہ ایک یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے بیک بھی رہے بہت اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے جو بھی پاور میں آتا ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جا کے ادھر بیان کرتا ہے کشمیر پوائنٹ میں جا کے بیان کرتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن آج تک کچھ چیز نظر نہیں آئی کچھ سارڈ اوٹ ہوتی چیز نظر نہیں آ رہی کیونکہ معاملہ جب سارڈ اوٹ ہوتے ہیں تو عوام دیکھتی ہے ایک سیمپل سی بات ہے آپ کرتے کیا ہیں میں لائر ہوں لائر ہے زبردہ پھر تو نالج بھی کافی ہوگا سیمپل سی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کشمیریوں سے محبت ایسی ہے جو ہمارے ساتھ کشمیری رہ رہے ہیں جسے ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں وہاں ان کشمیریوں کے لیے ہم نے کیا کی ہے میں وہی ارزہ کر رہا ہوں آپ کو کہ اس ٹائم جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نا کشمیر کی وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ کنسیڈر نہیں کرتی گورنمنٹ کو اس ٹائم جو پاکستان کے اندر گورنمنٹ ہے ہماری فیڈل گورنمنٹ کو کنسیڈر نہیں کر رہی وہ کہتے ہیں ہماری اپنی گورنمنٹ ہے اور ان کی طرف سے تو یہ بیان بھی آیا جو اس ٹائم جو پرائمیل اس ٹائم ہے کشمیر کے اندر ان کا بیان بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ I don't have considered that government which taken on federal government کہ federal government کے اندر جس government کا چارج ہے وہ اس ٹائم نون لیگ کا چارج ہے ہم کنسیڈر نہیں کرتے ان کو اس کا کہیں نہ کہیں یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ ہمارے سے متنفر ہو رہے ہیں دیکھیں یہ سارا all part of the politics دیکھیں ہمارے جو politicians ہیں انہوں نے اپنا image خود غراب کیا ہوگا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا سے بھی کشمیر لے لیں گے اپنا کشمیر تو سیدھا کر لیں پہلے انڈیا سے بات میں جائیں گے دیکھیں اپنے ہمارے country ہمارا country default کر رہا ہے کٹ چکا ہے ہمارے پاس جتنا بھی جو reserve پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم almost ختم ہو گیا ہے تو ہم اس ٹائم کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو بچا خوچا ہے تو چائنا کا تھوڑا سا پڑا ہو ہے ٹھیک ہے ہم اسی کے اوپر گزارہ کر رہے ہیں لیکن اس ٹائم current condition یہ بنی ہوئی ہے کہ میں یہ کہوں گا at the end of my talk کہ جل سے جل سے election ہو جانے چاہیے جب تک election نہیں ہوں گے تب تک ہمارے country کی یہی condition رہے گی اس ٹائم جو پاکستان کی condition ہے last میں بات یہ بتا دیں اگر کشمیر جو انڈیا سائٹ پہ کشمیر ہے انہیں free and fair کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ جاؤ جہاں جانا چلے جاؤ ایک example دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ جانا چاہیں گے اور even پاکستان والے سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹائم جو پاکستان میں condition بنی ہے دیکھیں کشمیر جو انڈیا والی سائٹ پہ ہے جو پاکستان والی سائٹ پہ ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جو پاکستان والی سائٹ پہ کشمیر ہے وہ وہ لائک کرے گے اس چیز کو کہ انڈیا والی سائٹ پہ جو بندے ہیں وہ ادھر آ جائیں ٹھیک ہے لیکن لائک کرنا اور بات ہے کہ ملہ وہ لائک کرے ہم یا دیکھیں کشمیر پوائنٹ پہ جب بات کریں کشمیر ایشو پہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو انڈیا کی طرف ہے ٹھیک ہے وہ اس سائٹ سے اگر وہ پاکستان کی طرف آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں یہ کشمیریوں کا پوائنٹ آف یو بتا رہا ہوں میں پاکستانیوں کا دوسری سائٹ پہ اس طرف نہیں بتا رہا ہوں وہ آنا چاہیں گے یہ تو چلیں ان کا پوائنٹ آف یو کہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں وہ آنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ جو اسٹم ریٹ چال رہے ہیں وہاں پہ جو سب سیٹیز دی جا رہی ہیں وہاں پہ جو کالیج انڈیا اسٹم پاکستان سے آگے نکل گیا ہے سٹیٹ فیر بات کر رہا ہوں کیونکہ ہماری جو اکانومی اتنا گر چکی ہے اتنا کرنسی گر چکی ہے ہمارے پاس مینٹو سے گورنمنٹ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے گورنمنٹ نے گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ ہمارے پاس ریزارو نہیں ہے ہمارے پاس فانڈ نہیں ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی رونے رو کے چلے جاتی ہے اور کورسی کے چکر انہوں نے ملک کو برواد کر دیا بہتری کیسے آگی اور پبلک عوام پبلک کا انٹرسٹ جو جب بندہ ایک بندہ پبلک انٹرسٹ کھینچتا ہے نا اپنی طرف وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کون سے کام پبلک کے لیے کرنے ہیں پبلک ویلفیر کے لیے کرنے ہیں اور کون سے کام یا کون سے نعرے ایسے لگانے جیسے پبلک خوش ہو جائے گی جو بندہ نعرے لگاتا ہے وہ نعروں کو پورا کرتا ہے جس بندے نے نعرے نہیں لگانا اس نے کیا کرتا ہے بہتری کیسے آ سکتی ہے آپ کے خیال میں عوام پبلک میں کہ یار ہم جو نعرہ لگاتے ہیں کشمیر کشمیر کا پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں سب سے پہلے کہ سیونٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو عوام ہے نا اس میں آویرنس آ چکی ہے آویرنس کس کے تھرو آئی ہے وہ سوشل میڈے کے تھرو آئی ہے وہ ایڈکیشن کے تھرو آئی ہے وہ وہٹیور کونسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے وہ ویڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پبلک کتنی ویڈ ہو گئی ہے کہ ان کو اتنا پتا ہے کہ ہمارا اچھا برا کیا ہے کون سا پولیٹیشن سیدھا ہے کون سا پولیٹیشن گندہ ہے ٹھیک ہے اچھا لگا اچھا لگا ان سے بات کر کے انہوں نے جو اپینین دی ہے وہ آپ اسے اگری کرے ہیں ایسا مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ برادر سابق سیکٹری لہور ہائے کورٹ سابق سیکٹری لہور ہائی کورٹ سابق سیکٹری لہور ہائی کورٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ ٹاپک یہ ہے میرا کہ شباز شریف صاحب کے اگر بات کی جائے انہوں نے ایک دن پہلے دو دن پہلے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک انٹرویو دی ہے جہاں پر انہوں نے بولا کہ ہم کشمیر کے ایشو پر انڈیا سے پی سٹرک کرنا چاہتے ہیں اس پر ریاکشن دیتے ہوئے فواد چودری جو کہ پی ٹی آئی کے منیسٹر ہے چونکہ انہوں نے یہ بولا کہ یہ پی سٹرک نہیں بلکہ یہ کشمیر کو بیچنے جا رہے ہیں جو کہ ہم بیچنے نہیں دیں گے مجھے یہ بتائیں کیا کشمیر 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 پچھتر سال سے ہم نے لگائی ہے جو بھی گورمنٹ آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی نعرہ کشمیر کا یا پوزیشن نعرہ لگاتی ہے پریکٹیکل ہی کیا کر رہے ہیں اور یہ جو بیچنے والی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کیا گیا نہ جائے یہ دیکھیں جی ایردی پہلے دن سے ہمارے لیڈر کا ایزم صاحب نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے اور یہ دیکھو شارک کی امپارٹنر آپ کو پتا ہے جسم میں جو شارک کی ہوتی ہے وہی پاکستان کی کشمیر ہم کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہیں ہمیشہ ان کے پاکستان سے علاقہ کے لیے ہمانے اقوام متحدہ میں بھٹو صاحب نے قرار دا دے بھی اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے ہزار سال لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کشمیر کے لیے انہوں نے بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کشمیر کے لیے ہزار سال لڑنا پڑا تو لڑیں گے لیکن کہیں کسی لیڈر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے لیے ہزار سال ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑا ان کی بہتری کے لیے کرنا پڑا تو کریں گے بہتری کے لیے دیکھیں ازام یہ عمران صاحب نے عمران خان صاحب نے جب اقوام متحدہ میں کشمیر کا یہ مسئلہ اٹھایا اس وقت اپوزیشن نے ان پر تنقید کی تھی کہ جنہوں نے کشمیر کا سعودہ کر لیا جو یہ مودی سے مل کے آئے تھے اس کے بعد مودی نے جو کشمیریوں کے لیے وہ آرٹیکل ایک سو اٹھاسی کو جناب ساہم کو جو کر دیا تھا اس سے جو جو ازادی کشمیر کی ازادی انہوں نے سلب کرنے کے لیے اقدم دیا تب جو نون لیگ تھی یا جو اپوزیشن تھی تب یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب سعودہ کر رہے ہیں تب انہوں نے میری بات تھوڑی سی سمجھئے گا آ دیکھنے والے بھی اور آپ بھی تب انہوں نے آرٹیکل تری سیونٹی ہٹایا پریکٹیکلی ڈیویلپمنٹ وہاں پہ سٹارٹ کر دی اور ہم نے یہاں پہ کہا یہ سودا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آج پھر وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور ہم نعرہ ہمارا وہی ہے بس پارٹی چینج ہو گئی ہے پہلے جو الزام لگا رہی تھی اب وہ اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے لیکن نعرہ وہی ہے یہ بیچ رہے ہیں دیکھیں جی میرا یہ انشاءاللہ یہ میرا پکا اللہ تعالیٰ سے یہ میری توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن کشمیر کو ازاد کرے گا اور انشاءاللہ جو کشمیر پہ ہندوستانوں نے جبریت اور ظلم کی جو دھار رکھی ہیں ان کو انشاءاللہ ختم کرے گا اللہ میاں اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر ازاد کرے یہ پاکستان کو سیاستدان اپنی سیاست چمتانے کے لیے اپنے ووٹروں کو تسلی دینے کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں جو یہ بات ہے ہماری پچتر سال سے ہماری فوج بھی بچاری سیاست چین میں بھی ان کے خلاف لڑ رہی ہے ہر محاذبے لڑ رہی ہے ہماری فوج کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے آج تک کشمیر کے لیے ہر محاذبے بات کیا اور انشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ پاکستان بات تو کی ہے میرا لاجک میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے کیا ہے سوائے نارے کے نارے کے علاوہ کیا ہے دیکھیں جی تمام دنیا کو پتا ہے کہ یہ برننگ کوئیشن ہے بیٹوین پاکستان اور انڈیا انشاءاللہ اس کو حل کرنے کے لیے لیکن اس کا یہ آنسر تو نینہ ساری اس کا آنسر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے پچھتر سال میں پریکٹیکلی کیا 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 ہے کشمیر کے لیے ہمیں درد ہے کے نہیں درد ہے بلکل بچے بچے جو ادھر ظلم کی وہ لوگ ڈھا رہے ہیں مودی صاحب یہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ہیومر رائٹ کی وائلیشن کر دے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے تو یہ تو جب تک ہم ان سے دو و دو لڑیں گے نہیں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بچاک آنے کشمیر کی بات کریں جو ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس کے لیے